درست ہونا یہ بات کا معاملہ رکھتا ہے لیکن اس الفاظ میں یہی ہے کہ اگر آپ کہیں مہدرم جناب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ریکاؤنٹنگ کی تو اگر اس میں لکھ دیا کہ جنابی عدی ہم آپ سے ریکاؤنٹنگ کی یا دوبارہ گنتی کی درخواست کرتے ہیں تو الفاظ کا اوپر نیچے معنی تو وہی ہے کہ ہم نے آپ سے یہ کہا ہے اور وقت پر درخواست دی ہے کہ اس کی ریکاؤنٹنگ کی گئی ہے لیکن وہ بھی مطلب تیری ہے ان کی طرف سے کی گئی ہے انشاءاللہ لیکن پاکستان نے اب انشاءاللہ عظم کیا ہے کہ ہم اس سارے معاملے کو خورت میں لے کر جاگر چیلنگ کریں گے اور انشاءاللہ اپنا حق مند مائیں گے ملکی اشترات کے والے سے کیا دیکھ رہے ہیں کہ ملکی حالات میں سب سے بڑے ذمہ دیکھ رہے ہیں ملکی حالات میں سب سے بڑے ذمہ دیکھ رہے ہیں ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سبتر سال سے اس قوم کو اندھیرے میں رکھا اس قوم کی ضروریات کی بجائے انہوں نے اپنی ضروریات کو پیش نظر رکھا اور انہوں نے سر محل بنائے سویس بینکس میں اکاؤنٹ رکھے اور یہ ساری چیزیں قوم کا مال لوٹ کر باہر کے ملکوں میں کیا اور اپنی عیاشو کا سامان باہر رکھا اپنے پیشوں کو تعلیم باہر سے دلوائی اور یہاں صرف سیاست کے لیے یا حکمرانی کے لیے آتے ہیں تو سب سے بڑا ہمارے ملکہ علمیہ یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب تک ظلم کا نظام اور یہ باطل نظام موجود ہے اس وقت تک پاکستان کبھی بھی سیٹ ریک پر نہیں جا سکتا نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے کیونکہ آپ نے ایک وہ کہتے ہیں خنگوزوں کی نکوالی میں گیرڈ پٹھائے ہوئے ہیں اور وہ گیرڈ ایسے ہیں کہ اگر ان کو گشمن دھمکی دے تو جناب وہ تم دبا کر باگ جاتے ہیں اور اگر اپنی قوم کا کوئی بندہ سچ بات کرنے لگے وہ اس کے اوپر دولیاں چلاتے ہیں اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں اس کے اوپر پرشے کٹتے ہیں تو یہ گیرڈ ہمارے اوپر مسالت کیے گئے ہیں اور یہ سارے وہ خواہد عمران ہو وہ زرداری ہو وہ نواز شریف ہو وہ یہ جو بھی ہو یہ سارے ہمارے امپورٹ کیے ہوئے ہیں یعنی کہ ان کے اوپر بیرونی آکاؤں کی اشرباد ہے وہ ایٹ کو بدل کر یعنی کہ چور کی جگہ ڈاکو لے آتے ہیں ڈاکو کی جگہ رہزان لے آتے ہیں رہزان کی جگہ جناب رساگیر لے آتے ہیں رساگیر کی جگہ قبضہ مافیے لے آتے ہیں پوسی کو پلٹ پلٹ کے نظام ہوئے لوگوں کو بہتر لوگوں کے ناچیرہ سامنے لائے جاتا ہے اور ناچراب ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ بھی ہیں اور اس کے متبادل نظام بھی موجود ہے متبادل بیانیہ بھی موجود ہے لیکن انہوں نے ایک اپنے نام کے جو بھی کرپشن کا مال ہے اس کے بہاب پر ہر چیز پر گھردہ دیا ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب انشاءاللہ ان ظالموں کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان میں ایک نئے نظام اور انشاءاللہ ایک نئے صورت طلوع ہوگا جو مسلمانوں کے اور پاکستانی قوم کے چیروں پر خوش ہے پاکستان میں بڑھ رہی ہے تو کیا سمجھے کام کیا سمجھ کرنا ہے دیکھیں ہمارا لائعمل ہے کہ صرف یہ بات احتجاج سے رہی ہے اس کے اوپر امنی لائعمل بنایا جائے اگر انڈیا یہ کہہ سکتا ہے انڈیا نے بہت بڑا بیان دیا کہ اگر ہماری عمیشت کابو میں نہ آئی تو ہم رشیہ اور ایران سے تیر لے سکتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو کیا پرابلم ہے کہ وہ کسی بھی ملک جاناں سے آپ کو آسانی سے چیزیں ملتی ہوں وہ امریکہ کی خوشنودی چھوڑنے کی بجائے دیکھنے کی بجائے اور آئی ایم ایف کی خوشنودی حاصل کرنے کی بجائے ابھی بیان تھا کہ ہم سے آئی ایم ایف خوش نہیں ہے تو بھائی آپ سے تو قوم خوش نہیں ہے آئی ایم ایف کیسے خوش ہو آپ نے اپنی قوم کو تباہ کر کے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی خوشت کی لیکن یہ قرآن کا فیصلہ ہے کبھی بھی یہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے دین پر نہ جاؤ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عملی بنایا جائے عملی اقدام کیے جائے تاکہ یہ قوم کو مہنگائی کی چکی سے باہر نکالا جائے لیکن اس کے لئے قوم کو بھی درست فیصلے کرنے ہوں گے اور ان لوگوں کو آگے لانا ہوگا جو لوگ قوم کا درد رکھتے ہیں اور قوم کی پریشانیوں کو مشکلات کو سمجھتے ہیں برنا یہی لوگ دوبارہ گھوم 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 گیاتے رہیں گے ابھی بلدیاتی انتخاب ہے بہت اچھا موقع ہے کہ قوم نئے امید باروں کو نئے چیروں کو نصائی لوگوں کو سامنے لائے تاکہ ان ظالموں سے جان چھوٹے اور عملاً اس جو مہنگائی ہے اور جو یہ نظام باطل ہے اس کے خلاف تر بجائے دوسرے جو مخالف پارٹیز ہیں آپ کا پسیل پرٹیز ہیں ہمیں مخالف پارٹی ہیں تو بہت اگر رہے ہیں بہت اگر آپ کو بڑا ایک روٹیٹ کرے ہیں اپنے چیرے کو پارلیمانی اور چمہوری نظام کے نام پر ہم تو بہت پارلیمانی پارٹی ہیں ہم نے اگر دیکھ لیا ہے یہاں پر چہر آ کر ایک سیاہ ترین کردار ہے آپ کے مقابلے میں ایک امیدوار آیا ہے اور کسی بھی مقابلے میں کسی بھی امیدوار پاکستانی کو حق ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے اسی طرح تاریل قفل پاکستان کے امیدواروں کو حق ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے لیکن ان کو جناب پولیس کے ذریعے درانا الیکشن کے ان کے معاملات میں خرابی کرنا ان کو گھروں سے بکھوانا آگواہ کرانا دمکیاں دینا سرداروں اور وڈیروں کے ذریعے ان کے دھروں کے پر پریشہ ڈالنا اور ان کے خاندان کے پر پریشہ ڈالنا تو یہ کہاں کی جمہوریت ہے یہ جمہوریت نہیں ہے اصل میں یہ جس کا جہاں پر ایک ڈیرہ بن چکا ہے جس کا جہاں پر ایک تسلوٹ قائم ہے وہ وہاں پر وقت کا یزید بن کر بیٹھا ہوا ہے اور انشاءاللہ اگر یہ وقت کی یزید ہے تو ہم نے بھی ایک تھانڈ رکھی ہے کہ انشاءاللہ ہم حسینی کردار ادا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ